بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میں نے سوجی لی ہے یہ دیکھیں بریق والی میں نے ایک کلو دیسی گھڑ لی ہے یہ دیکھیں بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے دیسی گھیل ہے میں نے تقریباً تین پاؤ آپ دیسی گھی کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ڈالڈا گھی بھی لے سکتے ہیں میں نے دیسی گھیل ہے دیسی گھیل میں بہت زبردست یہ بنے گا کچھ میں نے ساتھ اس کے لئے ڈرائی فروٹ رکھا ہے یہ دیکھیں کشمش ہے کاجو ہے بادام ہے الیچی ہے اور ناریل ہے یہ اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کار لیا ہے گھڑ کو تقریباً ایک لیٹر پانی کے اندر ہم اس کو گھوگے رکھ دیں گے دس پندر منٹ کے لئے سوجی کو بھی ہم اس طرح پانی ڈال کے اس کو بھی دس پندر منٹ کے لئے گھوگے رکھ دیں گے تقریباً اس کے اندر بھی ایک لیٹر پانی تقریباً شامل کریں گے جس کے اندر یہ آسانی سے بھیل جائے دیکھیں ایک باؤل لینے گے اور جو تقریباً میں نے تیس منٹ تک 20 سے 30 منٹ تک گھڑ کو پگویا تھا یہ دیکھیں اس کے اندر بھی مکس ہو گیا اس کو چھان لیں گے کپڑا لیں گے ملبل کا اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح گھوڑ میں یہ زراعت ہوں گے یہ تقریبا ہم اس طرح پورا گھوڑ چھان کے اس کو ایسے نکال لیں گے اکڑائی لیں گے ہم سب سے پہلے ہم یہ دیسی گھی اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پانچ ادر جو رہچی تھی ہم نے اس کو تھوڑا سا دردنہ کر دیا ہے اب اس کے اندر یہ شامل کرنے لگیں ساتھ ہی ہم نے جو گھڑ کا سیرپ بنایا تھا یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ہی شامل کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم اس کو درمینی آنچ پر ایستہ ایستہ اللہ پہ جائے گے آگا ہماری چاس اچھی سے بنیں اتنی ہم سلو آنچ پر اس کو چاس کو پکائیں گے اتنی ہی علیہ کا ٹیسٹ بہت زبرداز بنے گا اگر آپ تیز آنچ پر پکائیں گے وہ علیہ کا ٹیسٹ نہیں بنے گا لیکن ایستہ ایستہ اس کو ہم نے مسلسل علاتے رہنا ہے حاکہ مرزہ اچھا سا اس کا کلر آ جائے ابھی چاس کی گھڑکی بہت اچھی خشبوہ آ رہی ہے لکی لکی مزے کی چاس پکری ہے ہماری انشاءاللہ پانچ منٹ اور مزید لگے گے ہماری چاس تیار ہو جائے گی ابھی میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں کہ ہماری چاس کتنی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک تار ہماری پانگی ہے بس تھوڑی سی کس رہ گیا ابھی یہ دیکھیں ہماری چاس تیار ہو چکی ہے اب ہم سوژی ڈال لیں بسم اللہ سوژی کو آج آپ اس کے اندر ڈالیں تو تھوڑا سا آج بچائیں تاکہ آپ کا آج نہ جلیں اور ایس تھے ایسے کو سلسل علاتے رہیں ہاں جدنی انچیں رکھیں گے علوا اتنا زبدست جاں ہوں ایس تھے ایسے علاتے رہنا ہے آپ کے علوے کا ایک اچھا سا کروڑ آئے تیار نہیں لگے علوا کیونکہ جنلے سے علوے کا وہ نیکہ نہیں بڑتا ہے کیونکہ یہ اپنے ایسے دولہ گام ہے تھوڑا زور بھی لکھانا پڑتا ہے کھانا تو آسان ہے تو بنانا مشکل ہوتا ہے اللہ حمدللہ ہمارا انواب بہت سرا تیار ہو چکا ہے وہ بھی مزید پائنٹ ڈاس بٹ آنس کو مسلسل اللہ کریں گے کہ ہمارا انیکہ کچھا سا چل رہے ہیں جیسے جیسے ہمارا الگا تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سیڈو پہ اس نے اپنا کی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اس کا ایک اچھا سا کلر بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ اب ہم اس ٹیم بھی تھوڑے سے یہ ناریت اور اس کیشمیش باقی ہم گارنیش کے لیے بار دیا آپ اس کو ضرور ٹیسٹ کرنا اللہ حمدللہ آپ یہ رسبی ضرور ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ کو اور مزہ آئے گا بڑھوالا مکڑی علوے کی رسبی اگر یہ رسبی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مات بولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے تو وہاں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ